نمستہ پیارے بھائیو میرا نام ڈاکٹر ربینند نپادیا ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نگیٹیو فورسز کلیر کرنے کے بارے میں بتانے والا ہوں ہمارے پرانے زمانے میں جل لوگوں کو نگیٹیو چیزوں سے زیادہ اثر ہو جاتا تھا جیسے کہ جل لوگوں کو بہت پریت کے بارے میں یا جل لوگوں کو نگیٹیو انرجی سے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا تھا کہیں پہ بھی جاتے ہیں اور ان کو ڈی ٹو ڈی لائف میں پرابلم ہو جاتا ہے کئی لوگ انگزائیٹی سے جن کا willpower کم ہے جن کا inner strength کم ہے جو لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تھوڑا تھک جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ رات میں اچانک سے اٹھ جاتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کو زبردستی اٹھا رہا ہے یا جن لوگ کو past life کی issues ہوتی ہیں اب past life کیا ہے جو لوگ debate کرنا چاہتے ہیں ان کو میں سمجھا نہیں سکتا ہوں اور ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو نہیں ہے ابھی آپ چلے جاؤ ویڈیو بند کر دو جو لوگ ان سب چیزوں میں believe کرتے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ ہاں یہ سب چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ کئی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ سب چیزیں بھکواس ہیں کیا ہیں ان سب چیزوں کا کیا proof ہے proof تو میں آپ کو شاید یہاں پہ نہیں دے پاؤں گا لیکن میں نے بہت سارے ایسے clients کو ٹھیک کیا ہے اور ان سب طریقوں سے ہی اور یہ 100% scientific طریقہ ہے اور یہ آپ خود کر کے دیکھ سکتے ہیں تو جن بھی لوگوں کو negative forces کے بہت problem ہوتے ہیں inner strength کم ہے confidence کم ہے willpower کم ہے entity کے issue ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو ایسے problem ہوتے ہیں ان کے لئے ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ visit کر سکتے ہو راجستان میں ایک مندر ہے جائپور کے پاس جس کا نام ہے مہندیپور بالا جی یہ جو مندر ہے یہ حنومان جی کا مندر ہے تو حنومان جیسے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو شیف جی کے بارے میں بتایا تھا کہ شیف جی کیا ہے شیف جی ہمارے conscious state تو بھاگوان شیف کے temple میں جب آپ جاؤگے تو آپ کا conscious mind subconscious mind activate ہو جائے گا تو subconscious mind activate ہو جائے گا تو کیا ہوگا peace محسوس کروگے بڑا مزا آئے گا آپ کو اور جن لوگوں کو یہ سب issue ہوتی ہے جیسے day to day life جینے میں problem ہو رہا ہے life میں problem چل رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیسے کرنا ہے کیوں کرنا ہے بہت مند میں سوال ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ایک بار آپ یہ مندر جائیں مہندیپور بالا جی حنومان کا مندر ہے حنومان جی کا مندر ہے اور حنومان جی کا مندر آپ visit کریں جن لوگوں کو ایسا problem ہوتا ہے جو بھی آپ کے گھر کے آسپاس حنومان جی کا مندر ہے اس پہ آپ visit کریں آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے آپ کا inner strength بڑھنے لگا ہے inner strength آپ دیکھو گے صرف visit کرنے سے ہی بڑھ جائے گا اگر آپ حنومان چلیسہ پڑھ سکتے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہو تو کوئی بات نہیں آپ حنومان جی کے مندر میں جائیے میرے کئی سارے مسلم دوست جو کہ پاکستان سے بھی ہیں اور میرے کو request بھیجتے ہیں تو ان کو میں دھنیواد دینا چاہوں گا اور وہ بھی حنومان جی کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں اور بڑا مزا آتا ہے تو especially میں یہاں پہ سمفردائی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں جب آپ اس مندر میں جاؤ گے تو یہ مندر کیا ہے تو جیسے آپ اس مندر میں انٹر کرو گے تو آپ کو بہت سارے اس طریقے کے لوگ دیکھ جائیں گے اور جہاں پہ سائنس کے پاس کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے جو لوگ highly analytical ہیں اور overly educated لوگ جو debate کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بار اس مندر میں ضرور جائیں اور جانے کے بعد بتائیں کہ سائنس کیا بولتا ہے میرے خیال سے ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہوگا اور اس مندر میں جائیں یہ مندر میں ہنمان جی کا ایک temple ہے ہنمان جی کا ایک idol ہے وہاں پہ ان کے ہرٹ میں سے پانی کی دھارہ نکل رہی ہے وہ دھارہ کو پینے سے آپ کا جو اندر کی چیزیں ہیں وہ activate ہو جائیں گی activate ہو جائیں گی means وہ پرشاد کے طور پر ملتا ہے پہلے مجھے بھی ایسا لگا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں کیا میں صحیح میں اس چیزوں کو project کروں بٹ میں نے کئی سارے اپنے students جو ان سب چیزوں سے گزر رہے تھے وہ ان کو میں نے کروایا ان کو بھیجا اور کافی بڑھیا result ملا کافی بڑھیا means کہ آپ اس چیز کو ایک بار کرو گے تو آپ کو لگے گا کہ yes things are turning good in your way and جب میں نے بھیجا تو یہاں پہ process کیا ہے آپ جائیے کم سے کم تین دن وہاں پہ رکھئے اس مندر کے premises میں جائیے وہاں کا پرشاد گرہن کریے اور پرشاد گرہن کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سیوا دیجئے وہاں پہ جو لوگ بھی ایسے دکھتے ہیں ان کو آپ پانی پلائیے ان کو آپ پرشاد کھلائیے اس سے کیا ہوگا اس سے وہ سیوا بھاؤ بھی آپ کا activate ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کی جو نیگیٹیو چیزیں ہیں وہ دھیرے دھیرے بدلنے لگے گی یہ بولنے میں جتنا آسان لگ رہا ہے یہ آپ کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا کیونکہ ہم اپنے analytical mind کو اپنے judgment کو بھول نہیں پاتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے ہم یہ کام کیوں کریں لیکن اگر آپ صحیح میں بہتر ہونا چاہتے ہو تو ایک بار آپ ضرور اس کو try کریں اور جب آپ یہ کروگے اور اس کے بعد آپ میں کافی سارا shift آ جائے گا اور especially ہنومان جی کے temple میں جب آپ جاؤ گے آپ کے گھر کے آس پاس بھی آپ جا کے دیکھئے منگل وار کے دن یا شنی وار کے دن آپ جب ہنومان temple جاؤ گے تو آپ دیکھوگے کہ آپ کو بڑا inner strength ملتا ہے will power آپ کا بڑھ جائے گا جو لوگ especially کئی لوگ میرے کو بولتے ہیں کہ سر کرنا تو ہے کر نہیں پاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت important ہے کہ 10 سے 15 منٹ ہنومان جی کے temple میں جائیں اور بتائیں اور یہ 100% scientific ہے proven چیز میں نے اپنے clients پہ prove کیا ہوا ہے آپ اس کو جائیے اور اگر آپ کو لگتا ہے جانے کے بعد بھی کچھ change نہیں ہوا تو description میں میرا number آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا problem ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے problem کیا بھی اگر کچھ help ہو سکا تو میں ضرور کروں گا لیکن میرے خیال سے یہ سارے آپ کے جو جواب ہیں سب آپ کو وہاں پہ clear ہو جائیں گے یہ مہندیپور بالا جی جو temple ہے بہت powerful temple ہے یہاں پہ جتنے بھی negative forces تو clear ہوں گے ہوں گے اس کے ساتھ آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور جو چیز جاننے کو ملے گا وہ شاید آپ logic میں نہیں بتا پاؤ گے کئی لوگ debate کرنا چاہیں گے ان کے لئے میں زیادہ کچھ بول نہیں پاؤں گا لیکن آپ اس کو کوشش کریں اور یہ ویڈیو ان کے لئے ہے جو صحیح میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ان کے لئے نہیں ہے جو debate کرنا چاہتے ہیں مجھے wrong ٹھہرانا چاہتے ہیں یہ بلکل بھی ان کے لئے ویڈیو نہیں ہے آپ جائیے آپ اپنے گھر پہ بیٹھئے میرے کو کوئی شوق نہیں ہے یہ ویڈیو اسپیشلی ان کے لئے جو صحیح میں ان سب چیزوں سے جوج رہے ہیں اور کافی سارے ڈاکٹروں سے مل چکے ہیں کچھ ریزلٹ نہیں ملا ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ریزلٹ وریانٹیشن والا کام ہے آپ ایک بار جا کے اس کو انبھف کریے آپ جب اس کو انبھف کروگے تو آپ کو بہت شانتی ملے گی اور یہ جو انٹیٹی کلیرنس یہ سب چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھوگے کہ آپ کے کلیر ہونے لگے اور اس کے ساتھ میں اس طریقے کے ویڈیو اور آپ کے پاس لاتے رہوں گا اگر آپ کو میری باتیں اور اس ٹوپک پہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تو موٹیویٹ سوچنا ہے کہ میں سائنس جہاں پہ سائنس کے پاس کوئی انسر نہیں ہے سپیرچولیٹی سے وہ چیز ٹھیک ہو سکتی آپ دیکھیں ہم لوگ سینٹر میں کئی سارے ایسے پیشنٹ کو ٹھیک کرتے ہیں جہاں پہ سائنٹیفک لوگ جہاں پہ سائنس کچھ نہیں بولتا ابھی ہم نے آثریٹیس کے پیشنٹ کیانسر کے پیشنٹ کو ٹھیک کیا سالوں سے گھوم رہے تھے کچھ نہیں ہو سکتا کیا کریں گے کوما کے پیشنٹ کو آپ کیا کر لوگے ڈاکٹر بھی آپ سیدھے بول دے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان سب میں کچھ بھی نہیں ہو سپیریچول سائنس ہے جس سے آپ مدد مل سکتی لیکن اس کے پیچھے آپ کو ٹھوڑا ٹائم ان ویشت کرنا پڑے اگر شردہ نہیں ہے ڈیبیٹ کرنا ہے تو کرتے رہو وینڈو شاپنگ آج میں بول رہا ہوں کل کسی اور کا سننا پر تو کسی اور کا سننا ان سب میں کچھ ملے گا نہیں اگر کروگے تو شاید مل جائے اور جو لوگ صحیح میں ان سب پرابلم میں ہیں ان کے لئے تو یہ 100% ہے اور میں چاہوں گا جو بھی میرے بھائی ان سب چیزوں سے گزر رہے ہیں جو بھی میرے بہنے ان سب چیزوں سے گزر رہے ہیں وہ ضرور اس ویڈیو کو اس جگہ پہ جائیں اور دیکھیں thank you very much اور پرانے ویڈیو کو بھی آپ اپنا اپنے لائک کیا ہے تو اس کے لئے بھی thank you and keep loving like this thank you very much